اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے میں ٹھیک اور الحمدللہ اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہیں اور پھلوں کی طرح مسکراتے رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی ہاتھ سے احمد کرے ویلکم جی آیا نو آپ سب کو میرے کچھن میں جی ہاں میرے کچھن میں جہاں ہر روز الحمدللہ ہر کھانا بنتا ہے ایک نئے انداز کے ساتھ تو جی آج میرے کچھن میں بننے جا رہا ہے زبردست پراتھا جی ہاں مکئی کے آٹے کا پراتھا وہ بھی کس کے ساتھ جی ٹرماتروں کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں جی ہاں آپ ایک مرتبہ بنائیں گی تو انشاءاللہ بار بار بنائیں گی اتنا زبردست یہ پراتھا ہے کہ بس کیا کہنے تو جی یہ زبردست پراتھا تیار کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور پلیز گھنٹی کا بٹل لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر روز آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو جی پھر چلے شروع کرتے ہیں بناتے ہیں مکئی کے آٹے کا زبردست پراتھا وہ بھی ٹوماٹروں والا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی شروع کرتے ہیں جی میں نے ایک کپ لیا مکئی کا آٹا ایک کپ لیا میں نے میدے کا اور ایک کپ ملیا میں نے نارمل آٹے کا جو آپ کرمیج سے آٹا گھونتی ہیں اب اس میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ اویل کے اور ساتھ میں دو ٹوماٹر میں نے گرینڈ کا لیا ہے چھے ادد ہری مچے ڈال کے اب اس میں شامل کروں گی ہس بے زائے کا نمک آدھا کھانے کا چمچ ایک چائے کی چمچ لال مرچ اور چھوٹا چائے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا اب ان سب چیزوں کو میں مکس کروں گی یہ دیکھیں جی میں نے سب کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب آپ نے تھوڑ تھوڑا سا پانی لے کے اسے گوند رہنا ہے جیسے آپ نارمل آٹا گونتی ہیں نہ ہی آٹا زیادہ پتلا ہو نہ ہی زیادہ سخت تو اگر آپ صبح میں یہ بنانا چاہتی ہیں پراتھے تو آپ شام کو یہ گوند کے رکھ لیں ابھی میں اسے رکھوں گی تیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے بعد پھر اس کے بنائیں گے ہم پراتھے تو ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد جی ادہ گھنٹا ہوگے اب بناتے ہیں پیڑے ہم پراتھے تو ملتے ہیں پیڑے کا سائز اپنی مرضی کے ساپ سے بڑا چھوٹا جیسے آپ دل کریں آپ کا ایسا پراتھا بنا سکتی ہے اب اس اوپر میں لگاؤں گی بری کٹا ہوا تھوڑا سا ہرا دنیا دیکھنے میں خوبصد لگے گا پراتھا گرین آپ کا دل کریں تو لگائیں نہیں تو نہ لگائیں ضروری نہیں اس کے لگائے بغیر بھی پراتھا زبردست بنے گا اب یہ دیکھیں میں نے ساتھ ہی توا رکھ دیا تھا اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اوئل لگا دیا تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا اوئل پراتھا رکھیں گے چلے جی دیکھتے ہیں ایک سایڈ سے ہو گیا براون آپ اسے اوئل میں بھی بنا سکتی ہیں گی کے ساتھ بھی اس کے چاہے ساتھ مرضی بنائیں بہت ہی زبردست سا پراتھا بنتا ہے یہ دیکھیں جی دوسری سایڈ سے بھی براون ہو گیا اسی طرح میں آپ کو توام پراتھے تیار کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں جی زبردست سا پراتھے تیار ہو گئے ہیں مکہی کے آٹھے اور ٹوماتروں کے ساتھ تو آپ انہیں چاہے چاہے ایک کے ساتھ کھائیں چاہے دہیں کے ساتھ دونوں کے ساتھ آپ کو کھانے کا مزا آئے گا تو پھر جی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو اپنے فرمز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا پھر ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کر انشاءاللہ اللہ حافظ شکریس شکری سی ریسپی لے تش ریسی